چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہے اور وہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے یہی سے کہتے ہیں دیکھو ان کی نماز بات ہے ایک دوسرے کی بات سمجھا کریں ایک دوسرے پوچھا کریں یہ سارے مسئلہ حل ہونے والے ہیں بھائی صرف ہم ہی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے بلکہ اہل سنت کے چار فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہماری طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے اب جو ہاتھ باندھنے والے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی پیٹ سے نیچے ہاتھ رکھتا ہے مگر جو ہاتھ کھولتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں سب ہاتھ کھولتے ہیں سلوات پڑی محمد عمالی محمد یعنی دو فرقے ہاتھ کھولتے ہیں ان کا اختلاف ہی نہیں ہاتھ کھولیں باندھنے والوں کا آپس میں اختلاف ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اب ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس بیچارے کو یہی پتہ چلا کسی نے ہاتھ باندھ دیا اس کے پاس یہی علم ہے اس نے تحقیق نہیں کی لیکن تحقیق کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی سنی سنائی باتوں پہ چلیں اندھی تقلید کریں کیونکہ ہمارے باپ نے اس سے نماز پڑھی ہاتھ کھول کر تو ہم بھی ہاتھ کھول کے پڑھیں نہیں نہیں یہ عبادت قبول نہیں خود تحقیق اللہ نے عقل کیوں دی ہے عقل کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں پی ایس ڈی کر لیتے ہیں فارسی ایس پیسے کماتے ہیں وقیل بن جاتے ہیں کیا کیا بنتے ہیں کیا عقل کے ذریعے سے یہ دو چھار مسئلے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سروات پڑی محمد وآلہ اچھا بھے ہم سے پوچھے تو سی کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں سورہ نساء ہے چوتھا سورہ اور آیت کا نمبر ایک سو دو ہے جنگ کے بارے میں آیت ہے کہ جب جنگ کے دوران نماز آئے تو کیا کریں اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جب جنگ کے دوران نماز ہو تو ایک گروپ تو ہاتھوں میں تلوار لے کے حفاظت کریں کہا ٹیک نہ ہو جائے لیکن جو نماز پڑھیں وہ کیسے نماز پڑھیں وَلْيَا خُزُوْ أَسْلِحَتَهُمْ جو نمازی بھی نماز پڑھیں وہ ہاتھوں میں اسلحہ لے رہے تو جو فرمائے اُس زمانے کے اسلحہ کیا تھا تلوار یا ڈھال یعنی نماز کے دوران آپ کھڑے ہیں مگر کیا ہوگا آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا اگر فرض کریے میں ہاتھ میں کوئی چیز لیتا ہوں تو کیا ہوگا میرا ہاتھ وہ بھی تلوار جب میں ہاتھ تلوار میں ہاتھ میں میرے تلوار ہے اور اگر میں ہاتھ بانتا ہوں تو یہ میرے بازوالا مومن زخمی ہو جائے گا سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد کیسے ہو سکتی نماز جب نماز میں بلکہ اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں تو پاؤں کو پاؤں سے ملانا ہے بلکل نزی کھڑے ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ہاتھ میں تلوار ہوگی تو بازوالا آدمی چخمی ہو جائے گا تو عزیز آنے کے نامی یہ قرآن کی آیت ہے جب ہاتھ میں اسلح ہوگا تو ہاتھ کھلے ہی ہوں گے سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد بہت ساری آیت ہیں لیکن ایک اور آیت بھی سن لیں سورہ اعراف ساتمی سورہ آیت کا نمبر 29 سورہ کا نمبر 7 سورہ اعراف کس طرح سے نماز پڑھیں خدا نے فرمایا قُلْ عَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ وَأَقِيمُ وَجُوهَكُمْ اِنْدَقُ الْمَسْجِدِ وَدْعُوْهُ مُخْلِصِينَ الْقُدِّينَ جب نماز پڑھو قبلے کی رخ طرف کرو قبلے کی طرف مو کرو الحمدللہ اس میں اختلاف نہیں سارے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے خدا کا شکر ہے قرآن ایک ہے حصول ایک ہے خدا ایک یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے علم کے ذریعے تھے نہ تأصب کے ذریعے سے قُلْ عَمْرَ رَبِّي جب بھی نماز پڑھو قبلے کی طرف میرے مالک چھئے سارے مسلمان قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اب اختلاف ہے ہاتھ بان کے پڑھیں یہ ہاتھ کھول کے کہا جس طرح اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح اس دنیا سے واپس پلٹ کر جاؤگے ویسے نماز پڑھو بات سمجھے اشارہ کہ جیسے اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح سے اس دنیا سے پلٹ کر جاؤگے اس طرح سے نماز پڑھو اب جب انسان آتا ہے سب بھی ہاتھ کھلے ہوئے چلی آپ جنادہ دیکھ لیں شیعہ کا ہو یا سننی کا ہے اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو کھول کے نماز پڑھیں اگر ہاتھ بندے ہوئے تو بان کے نماز پڑھیں سب بھاگ پڑھیں محمد جمع علی محمد